محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سات ایسی علامات سات ایسی نشانیاں اگر آپ میں وہ پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے جی ہاں جادو پہچاننے کے لیے آپ کو سات علاماتیں بتائیں گے سات نشانیاں بتائیں گے اگر وہ نشانیاں کسی میں بھی پائی جاتی ہے اس کا مطلب اس کے پر جادو ہوا ہے سات میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے جادو کا توڑ کیسے کرنا ہے بلکل مجرب طریقہ ہے آزمودہ ہے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل پر ضرور ٹلک کریں اور سات میں ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بولیں تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سات ایسی علامات جو اگر آپ میں یا کسی اور میں پائی جاتے ہیں اس کا مطلب کسی نے آپ کے پر جادو کیا ہے لمبر ایک ہر وقت اگر آپ کے جسم میں در رہتا ہے آپ ہر وقت ہر گڑی تکلیف کے شکار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے لمبر دو اگر آپ کی ہتیلیا یا آپ کے پاؤں اس میں جلن کا احساس ہوتا ہے وہ جلتے ہیں آپ کو جلن مخصوص ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پر جادو ہوا ہے نمبر تین ہر وقت آپ کا دل بن سر رہتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں خودکشی کر لوں کسی کو مار دوں اس طرح کے خیالات آپ کے دماغ اور دل میں آتے ہیں اس کا مطلب آپ کے پر کسی نے جادو کیا ہے لمبر چار اگر آپ کے کاروبار میں مستقل ہر وقت نقصان ہو رہا ہے ہر وقت آپ کے کاروبار ڈان ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے پر کسی نے جادو کیا ہے نمبر پانچ اگر آپ کو ہر وقت یہ احساس ہو رہا ہو کہ آپ کے پاس کوئی بیٹا ہوا ہے یا آپ کے برابر میں کوئی ہے لیکن حقیقت میں کوئی نہ ہو اس کا مطلب آپ کے پر جادو ہوا ہے نمبر چی اگر آپ کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے ہر وقت آپ درد کے شکار دیتے ہیں علاج کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ڈاکٹری دوائی آپ کے پر اثر نہیں کر رہا اس کا مطلب آپ کے پر جادو ہوا ہے نمبر سات ساتھ وی جو نشانی ہے بہت امپورٹن ہے وہ آپ نے ہمیشہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ آپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے اور کبھی کب نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یہ ساتھ نشانیاں ہیں اگر آپ میں پائی جاتے ہیں کسی اور میں پائی جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اب جادو کا توڑ کیسے کرنا ہے اس کے علاج کیا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ اس آیات کو رودانہ 311 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور جس کے پر جادو ہوا ہے اس کو مستقل 21 دن تک پلائے اس کا جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا بہت مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں